اسلام علیکم چکن کرمز کی ریسپی بہت آسان ہے بنانا اس کو آپ رمضان کے لئے بھی اپنے پاس بنا کر فریز کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ چکن کو مرینیٹ کریں اور اس کے اوپر بریڈ کرمز اپلائی کر کے از ایٹ اس فریز کر دیں اور جب آپ کا دل چاہے دیپ ٹرائی کریں تقریباً پندرہ سے پیس منٹ کور کر کے کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چکن اچھے طریقے سے گل جائے پھر آپ اس کو سرف کریں بہت مزدار اور آسان ریسپی ہے اس کو آپ رمضان کے لئے خاص طور پر ضرور تیار کر کے رکھیں میں نے یہاں پر ویڈ بونز پورا ایک چکن لیا ہے اور اس کو تقریباً بارہ سے سولہ پیسز میں اس کو کٹوا لیا ہے آپ بھی چاہیں تو صرف لیک پیس لے سکتے ہیں ٹینڈرز بوٹی جو ہوتی ہے اس کی سوفٹ سوفٹ سے چکن کی اس کا یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ جہیں تو مکمل چکن کا بھی بنا سکتے ہیں چکن کے جو بڑے پیسز ہوں گے اس میں آپ تھوڑے سے کٹ لگا لیں میں نے اس کے بعد اس میں ون ٹی سپون نمک ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون پلیک سوٹ لے لیں ترکیباً ون فور ٹی سپون اور لیسا ندرک پاوڈر لے لیں ون ون ٹی سپون ایچ اور ریڈ چیلی پاوڈر بھی آپ تقریباً ون ٹی سپون کالا نمک میں نے لیا ہے ون ون ایڈ ہاف ٹی سپون آپ چاہیں تو تھوڑا سا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پر ہے مجھے اپنی بہت سی ریسپیز میں کالے نمک کا استعمال زیادہ پسند ہے ان تمام مسالوں کو مکس کر کے چکن پر اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ میدے میں یا کون فور میں تقریباً ون ٹی سپون نمک اچھے سے مکس کر کے دھیان رہے کہ میدے میں نمک مکس یکسا طور پر مکس ہو جائے اس کے بعد آپ ان چکن پیسز کو ون بائی ون اس ہی میدے کے ساتھ کوٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں میں ایک ایک پیس کو اٹھا کر چکن کو اس میدے سے بہت اچھے طریقے سے کوٹ کر رہی ہوں میدہ ہو یا کون فور یہ آپ کی مرضی ہے میں نورملی اس میں میدہ یوز کرتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدہ کوٹ کرنے سے پہلے میں نے بالکل بھی انڈہ کوٹ نہیں کیا اس پر ضرورت نہیں ہے اس کی میدہ خود ہی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ ایک انڈہ پھینٹیں اور اس میں بھی کچھ فلیورز اٹ کر لیں میں نے اس میں نمک سویا ساوس نمک تقریبا میں نے ون فورٹ ٹی سپون اس سے بھی بلکہ کم نمک لے لیں اور سویا ساوس ٹو ٹی سپون ڈال لیا ہے سویا ساوس اور نمک کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں آپ چاہیں تو اس میں اوریگانو یا پیپری کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں انڈے اور سویا ساوس نمک کو اچھے طریقے سے بیٹ کرنے کے بعد اب آپ تمام چگن کے جو پیسیز ہیں ان کو ون بائی ون سب سے پہلے انڈے میں کوٹ کریں اور اس کے بعد بریٹ کرمز میں یہ دیکھیں میں نے ایک پیس کو پھیٹے ہوئے انڈے میں کوٹ کیا اس کے بعد اب آپ بریٹ کرمز میں کوٹ کرنے کے لئے اپنا دوسرا ہاتھ یوز کریں کیونکہ ایک ہاتھ میں پھیٹا ہوا جو انڈے ہے اس کا مکسچر ہے تو کرمز آپ کے ہاتھوں میں بھی لگ جائے گا اور ویسٹ ہوگا بہتر ہے آپ پھر کرمز کی کوٹنگ کے لئے دوسرا ہاتھ استعمال کریں اسی طرح ون بائی ون تمام پیسیز کو آپ بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیں اگر آپ کو کوٹنگ اور بریٹ کرمز بہت زیادہ پسند ہیں تو یہی میدے والا انڈے والا اور بریٹ کرمز والا پروسیجر آپ دوبارہ ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے یہ کافی وہ کمل پروسیس ہے ایک ہی دفعہ اس لئے میں اس کو صرف ایک ہی بار کوٹ کروں گی ون بائی ون تمام پیسیز میرینیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تمام پیسیز بریٹ کرمز میں میرینیٹ ہو چکے ہیں سوری کوٹ ہو چکے ہیں اب آپ ایک پین میں کافی سارا آئل آئل کو بہت اچھے سے گرم کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کی آج بلکل ہلکی کر دیں تقریبا ڈیڑھ کلو آئل میں تمام چکن بہت اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے گا آپ ان تمام پیسیز کو کڑھائی میں ڈال کر اور ایک سائٹ ان کی چینج کر دیں تاکہ آپ کو سائٹ پلٹنے کے لیے دوبارہ سے اس کے ڈھکن کو کھولنے کی ضرورت نہ محسوس ہو تمام پیسیز کو پلٹنے کے بعد آپ کڑھائی کے ڈھکن کو ایر ٹائٹ کور کر دیں اور بہت ہی ہلکیاں آج پر تقریبا پندرہ سے پچیس منٹ تک ڈیپ فرائی کریں آپ کو اگر ضرورت محسوس ہو تو بیچ میں اس کی سائٹ چینج کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی ہلکیاں آج پر آپ کو سائٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ ہیٹ زیادہ رکھیں گے تو چکن کرمز جل سکتے ہیں اس لئے مہتات رہیں کہ چکن کرمز تیار ہیں ان کو آپ ٹیشو پیپر پر رکھ کر گرم گرم سوف کریں مائونیز اور چلی گرلک سوس کے ساتھ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت مزیدار چکن کرمز تیار ہیں مزید ایسی ریسپیز کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اگلی ریسپی تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب 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 موسیقی